نمسکہ دوستو میں سمو چودری سکسس پلس کرن پیٹ فرم پر آپ سوڈے کا ہر دیکھ سواد کرتا ہوں تو دوستو آج کے سوڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں مدے کالین بھارتی اتھیاس کے ایک مہان سینہ پتی کی جن کا نام ہے لچت بورفو کان جو کی اپنے دیش کی اپنی ماتر بھومی کی رکشہ کے لیے مائٹی مغل سامراجے کی آرمی سے بھڑ گئے اور نہ کیول بھڑ گئے بلکہ انہوں نے اپنے ماتر بھومی کی رکشہ بھی کری یہ بیٹل تھا بیٹل آف سرائے گھار جو کی لڑا گیا تھا سولہ سو اکیتر میں ایک طرف تھا مغلب امپائر اور دوسری طرف تھا چھوٹا سا اہوم کینگڈم اہوم کینگڈم جو کی تیروی شتابدی سے لے کر انیسوی شتابدی کے ارلی پیریڈ تک برہم پتر ریور ویلی کے آسام ریجن کے آس پاس کے چھتر میں فیلا ہوا ایک چھوٹا سا کینگڈم تھا جس کو اہوم ڈائنسٹی رول کرتی تھی اس اہوم کینگڈم کے بارے میں میں آپ کو ایک ویڈیو دے چکا ہوں جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے اس کینگڈم کا رائز ہوا اور کس طرح سے چھسو سال تک اس کینگڈم نے یہاں پر رول کیا اس کے باوجود بھی کہ اس سمیں پورے انڈین سب کونٹیننٹ میں مغل سامراجے کا دب دبا تھا اور مغل سامراجے نے اس کینگڈم کو اپنے اندر ملانے کی کئی کوششیں کری کئی ساجشیں کری اور کئی لڑائیاں لڑی اور اسی دوران سترہ سے اٹھارہ بار مغلوں نے اس کینگڈم کے اوپر اٹیک کیا لیکن یہ کینگڈم اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے میں سفل رہا اور یہ کبھی بھی مغلوں کے ادھین نہیں گیا انہوں نے اپنی سوورنٹی اور اپنی انڈیپینڈنسی کو مائٹی مغل امپیر سے بچا کے رکھا اور اس مغل امپیر سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے میں جو مہتپون بھومی کانی بھائی اس میں سے ایک ویختی کا نام تھا ایک سینہ نائک کا نام تھا لچت بورفوکان اور یہ سب سے زیادہ سیلیبریٹیڈ ہیرو مانے جاتے ہیں آسامی ہسٹری کے اور اس پورے اہوم کنگڈم کے کیونکہ انہوں نے جو سب سے خطرناک بیٹل ہوا تھا بیٹل آف سرائی گھار اورنجیب کے ایرا میں یہاں پہ 1671 میں جس میں بہت بڑی میسیو آرمی آکے اہوم امپیر کے اوپر اہوم کنگڈم کے اوپر اٹیک کرتی ہے اسے اہوم کنگڈم کو پروٹیکٹ کیا تھا تو اس کی پوری کہانی کو ہم جانیں گے اس بیٹل کی کہانی کو جانیں گے اور لچت بورفوکان کی بائیوگرافی کو بھی جانیں گے ان کے ایکسٹرا اوڈینری جو ملٹری سکلز تھے ان کے لیے جانا جاتا ہے اور جس طریقے سے انہوں نے اس بڑی آرمی کو ٹیکٹیکلی گوریلا وارفیر کے تھرہی اور اپنے سکلز سے ہارایا اور اپنی آرمی کو موٹیویٹ کر کے اپنے کنگڈم کو بچایا وہ قابلی تارید تھا اسی لیے آج بھی اہوم کنگڈم جس چھتر میں تھا جہاں جہاں پہ یہ کنگڈم تھا آسام کا جو چھتر ہے وہاں پہ ان کو اپنے ہیرو کی طرح لوگ مانتے ہیں اور ان کے جنم دیوس کو مناتے ہیں لچت دیوس کے طور پہ اور ان کے نام پہ کئی اوارڈ دیے جاتے ہیں تو اورنگجیب کی آرمی اس مغل بادشاہ اورنگجیب کی میں بات کر رہا ہوں جس کی ایکسپانشنیس پولیسی بہت زیادہ اگریسیو تھی جس کو اپنے سامراجے کا بہت وستار کرنا تھا اور وستار اس نے کیا بھی بہت بڑا وستار کیا لیکن اورنگجیب کی ناک میں دم کرنے والے لوگوں میں آپ جانتے ہیں کہ ایک تو سیواجی تھے سیواجی نے کس طرح سے بار بار پٹکنی دری ہے اورنگجیب کو اورنگجیب کی سینہ بہت بڑی تھی اور کئی بار یہاں پہ سیواجی کو ہار کا سامنا بھی کرنا پڑا کچھ کیلے بھی دینے پڑے لیکن اورنگجیب throughout his life اورنگجیب کو پریشان کرتے رہے ہیں ہمیشہ اس کو بیک فوٹ پہ دھکیلتے رہے ہیں اسی طریقے سے اہوم کینگڈم بھی آسام کا جو اہوم کینگڈم تھا اس نے بھی کبھی بھی اورنگجیب کے سامنے گھٹنے نہیں ٹھیکے اور اس نے بار بار اورنگجیب کی آرمی کو بیک فوٹ پہ دھکیلا ہے اور اس میں بورفوکان کا نام سب سے اگرنیم لیا جاتا ہے تو یہ جو بیٹل لڑا گیا تھا بیٹل آف سرائے گھاٹ یہ سولہ سو اکیتر میں لڑا گیا تھا اس کی ہم بات کریں گے اس میں ایک طرح سے مغلوں کو ہرانے کے پیچھے انہوں نے کافی ٹیکٹکس کا مدد لیا کافی انہوں نے پولیسی بنائی تیاری کری کہ کس طرح سے مغلوں کی کمجور جو نبز ہے اس کے اوپر کیسے اٹیک کیا جائے مغلوں کی سب سے کمجور نبز تھی ان کی نیوی کیونکہ ان کی نیوی اتنی سٹرونگ نہیں تھی تو نیوی کو ٹارگیٹ کیا نیوی کو ایک ایسی جگہ پہ لے کے آئے اسٹیٹیجیکل لوکیشن پہ وہ لے کے آئے جہاں پہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہ کر پائے اور دھیرے دھیرے کر کے بہت چھوٹی سی آرمی ہونے کے بعد بھی اہم کینگڈم نے مغلوں کا بہت زیادہ یہاں پہ نقصان کیا تو اس لیے چیزیں ہوئی کس طرح سے وہ ٹیکٹیکس بنائے تھے اس کی بات ہم ابھی کریں گے ڈیپلومیسی کا بھی استعمال کیا نیگوشیشنز کا بھی استعمال کیا تاکہ ان کو سمیں مل سکے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اور گوریلا وارفیر ٹیکٹیکس کا بھی خوب استعمال کیا تاکہ پہاڑی چھتر جو تھا جہاں پہ یہ اپنے چھتر کو بھلی بھانتی جانتے تھے اور اس چھتر میں یہ مغلوں کو بلا کے ان کو ہرا دیا تو یہ سائیکولوجیکل وارفیر اور ملٹری انٹیلیجنز کے لیے بہت سیلیبریٹڈ ہیرو مانی جاتے ہیں اہوم کنگڈم کی اگر بات کریں تو پورا ویڈیو تو آپ جا کے دیکھ لیجئے گا اس سے پہلے جس میں نے وہی ویڈیو بنایا تھا لیکن پھر بھی میں بتا دیتا ہوں کہ بارہ سو اٹھائیس میں اس کینگڈم کا اسٹیبلشمنٹ ہوا تھا برہم پتر ویلی کے آسام والے چھتر میں اور بارہ سو اٹھائیس سے لے کے اٹھارہ سو چھبیس تک کہیں نہ کہیں اس اہوم ڈائنسٹی کا یہاں پہ رول رہا ہے تو یہ چھہسو سال تک تقریباً یہاں پہ رہے ہیں اور چھہسو سال تک انہوں نے اپنے کینگڈم کو پروٹیکٹ کر کے رکھا پر ضرور رکھا یہ ان کی سب سے بڑی سکسس ہے اس لئے ان کو یاد کیا جاتا ہے ان کا کینگڈم کافی ملٹی ایتھنک تھا یہ جو ڈائنسٹی کے لوگ تھے یہ ویسے برما سے آئے تھے برما یعنی آج کا میامار اس کے اسٹن حصے سے آئے تھے وہاں سے آکے یہ پٹکائی ہلز کی رینج کو پار کر کے بھارت کی طرف آئے آسام کی طرف آئے اور آسام میں انہوں نے اپنا رول اسٹیبلش کیا راجاؤں نے جو بھی اس ڈائنسٹی کے راجہ ہوئے انہوں نے یہاں کے لوگوں کو اپنایا ان کے کلچر کو ان کے ریلیجن کو اپنایا ان کی ایتھنی سٹی کو اپنایا اور یہاں کے لوگوں نے ان راجاؤں کو اپنا لیڈر اپوئنٹ کرا مانا اور ان کو رسپیکٹ دی تو یہ کافی ان کا ایک طرح سے اچھا رول رہا اور کافی اس کینگڈم کے اندر جو ہے لوگ جو ہے آہم ڈائنسٹی کی رسپیکٹ کرتے تھے ان کے جو لوگ تھے ان کو اون کرتے تھے تو آسام اس کے علاوہ ان کا ایک اور نوٹیبل اچھیومنٹ رہا ہے کہ انہوں نے آسام کی جو لینگویج ہے اور سکرپٹ ہے اس کو بھی ڈیولپ کیا جس کے بعد کئی ساری چیزیں لکھے گئے کئی سارے مونیمنٹس اور کئی سارے ٹیمپلز بھی بنوائیں اس کے بعد یہ ایمپائر جو ہے یہ جو کنگڈم ہے سوری ایمپائر تو اس کو نہیں بول سکتے چھوٹا کنگڈم تھا یہ فائنلی جا کے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر پیا مغلوں سے لیکن برما جو برما کا ایمپائر تھا اس سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر پیا اور اٹھارہ سو سترہ سے اٹھارہ سو چھبیس کے بیچ میں آپ سام اور برما کے بیچ میں لڑائیاں ہوئی جس میں انتتہ برما جیت گیا اور برما جیتنے کی وجہ سے اٹھارہ سو اکیس سے لکھے اٹھارہ سو پچیس کے بیچ میں یہ جو کنگڈم تھا کنگڈم آف اہومز یہ برما کے کنٹرول میں رہا ان کی ڈومیننس میں رہا ان کا ویسال اسٹیٹ بن کے رہا لیکن اس کے بعد آپ جانتے کی اسٹ انڈیا کمپنی کی ڈومیننس بھارت میں بڑھ چکی تھی تو اسٹ انڈیا کمپنی نے برما کے ساتھ ایک لڑائی لڑی جس کو اینگلو برمیز وور کہتے ہیں دو لڑائیاں ہوئی تھی جس میں برما کو انگریجوں نے ہرا دیا اور اس کے بعد آسام والا چھتر جو ہے وہ اسٹ انڈیا کمپنی کے کنٹرول میں آ گیا اور اس سمیں آپ جانتے کی اسٹ انڈیا کمپنی اپنے رائز کی طرف تھی اپنی پاور اس کی بڑھ رہی تھی اور مغل سامراجی جو ہے اس کا پتن ہونے کی دور پہ وہ آ چکا تھا تو دھیرے دھیرے کر کے جو ہے برٹش انڈیا کا جو پارٹ ہے وہ آسام بن گیا ایسے چیزیں ہوئی اور ٹریٹی آف یانڈوبو ہوئی تھی جس میں برما نے آسام والا حصہ جو ہے وہ اسٹ انڈیا کمپنی کو دے دیا لیکن ان کی لگیسی کمال کی ہے اور وہ لگیسی آج بھی سیلبریٹ کی جاتی ہے اہوم لوگ جو ہیں وہ اور آسام کے لوگ جو ہیں اپنے کینڈم کے جو پورے نئے اتھیاس ہے اس کو یاد کرتے ہیں اس کو سیلبریٹ کرتے ہیں تو بات کرتے ہیں مغلوں اور اہوم کی مغل سامراجے جو کی اتنا بڑا سامراجے تھا جس کو آج کے سمیں کے لگ بگ پورے انڈین سب کونٹیننٹ پر دیکھا جا سکتا ہے بھارت کا اگر دکشن والا حصہ چھوڑ دیں تو پورا لگ بگ پورا بھارت پاکستان اور پورا جو بانگلہ دیش ہے وہ مغلوں کے رول کے اندر آتا تھا سامراجے تھا اور بہت بڑی آرمی تھی لاکھوں کی سنکھیا میں ان کے پاس سینک تھے اور ان کے پاس بڑی بڑی آرمیز تھی اور ان کو لیڈ کرنے والے لوگ بھی تگڑے تھے جس میں آپ جانتے ہیں کہ آمیر کی ریاست سے آپ مان سنگھ کے سمیے سے جانتے ہیں مان سنگھ جائے سنگھ مرجا رام سنگھ ان سبھی لوگوں نے مغل سینہ کی ایک طرح سے خدمت کی ہے اور ان کو لیڈ کر کے کئی ساری لڑائیاں جیتا ہی ہیں تو یہاں پہ اس دور میں جب یہ آہوم کینڈم تھا تب کئی ساری لڑائیاں ہوئی جہانگیر کے سمیے سے سولہ سو پندرہ سے یہاں پہ لڑائیاں ہو رہی تھی لیکن ان کو زیادہ سفلتہ حاصل ہوئی نہیں کچھ کچھ بیٹلز میں جو ہے آہوم ہارے بھی لیکن زیادہ تر بیٹلز میں ہارنے کے جیت آہومز کی ہوئی کچھ بیٹلز میں جب وہ ہار بھی گئے تو بھی وہاں پہ زیادہ سمیے کے لیے مغلوں کا کنٹرول رہ نہیں پایا اب بات کرتے ہیں فائنلی لچت کی لچت بورفوکان بورفوکان ویسے ایک پد کا نام ہے اس کو ہم ابھی ڈسکس کریں گے تو چوبیس نومبر سولہ سو بائیس کو یعنی چار سو سال پہلے صحیح چار سو سال ابھی ریسنٹلی چوبیس نومبر کو دوہزار بائیس میں ہم نے ان کی چار سو بھی جنتی منائی چار سو بھا ایک طرح سے لچت دیوس منائے گیا تو چار سولہ سو بائیس میں ان کا جنم ہوا تھا ان کے جو پتا ہیں ان کا نام تھا مومائی تمولی اور مادر کا نام تھا کنتی کنتی موران یہ ان کے ماتا پتا کا نام تھا ان کے پتا جو تھے وہ پہلے کومنر تھے لیکن اس کے بعد وہ ہے آرمی کے پدوں میں اور ادھر ایڈمیسٹریشن میں چلے گئے اور ان کا پد جو تھا وہ بورا بارو بورا بارو ہو گیا جو کہ کافی بڑا پد تھا یہاں پہ ان کا ایڈمیسٹریشن جو تھا ان کا جو اہوم گینڈم تھا اس میں دو رویل آفیسر ہوتے تھے ایک ہوتا تھا بورا بارو جو کی ملیٹری اور جوڈیشل ہیڈ ہوتا تھا اور ایک ہوتا تھا بور فکان بور فکان جو کی لچت بھی تھے آگے چل کے ملیٹری کمانڈر بنیے نا تو ملیٹری کمانڈر کو ہی بور فکان کہا جاتا تھا تو لچت ان کا نام تھا اور لچت بور فکان مطلب ملیٹری کمانڈر کے طور پہ ان کا وہ ٹائٹل ہے یاد رکھے گا اس بات کو پورا نام بور فکان نہیں ہے لچت نام ہے بور فکان کوئی سرنیم نہیں ہے وہ ایک پد ہے ایک ٹائٹل ہے جو کی آرمی کمانڈر کو دیا جاتا تھا ٹھیک ہے اب سولہ سو پندرہ سو سے سولہ سو پندرہ سیں مغلوں اور اہومز کے بیچ میں کونفلکٹ ہونے شروع ہو گئے کئی سارے کونفلکٹ ہوئے سترہ آٹھارہ بیٹلز ہوئی ہیں میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا فائنل بیٹل جو ہے سولہ سو بیانسی میں ہوئی جب مغلوں کو اس کے بعد میں لگ گیا کہ ہم اس کینگڈم کے اوپر اپنا کنٹرول نہیں کر پائیں گے تو وہ بیک فوٹ پہ بعد میں انہوں نے اٹیک نہیں کیا لیکن اس کے دوران انہوں نے کئی بار کوششیں کری ہیں اب اسی دوران جب یہ گروہ ہو رہے تھے یہ بڑے ہو رہے تھے ان کو پتا چل رہا تھا کہ ہمارے کینگڈم کے اوپر جو ایکسٹرنل انویجن ہو رہے ہیں وہ کدھر کدھر سے ہو رہے ٹورکش اور افغانیوں کے انویجن ہوئے پہلے جب دلی سلطنت کا پیریڈ تھا پھر اس کے بعد مغل جب آگئے پندرہ سو چھبیس میں اس کے بعد اکبر کا سمیں آیا اور اکبر کے بعد جہانگیر کا سمیں آیا تب سے مغلوں نے اٹیک کرنے شروع کر دیا دوسری طرح برما جو تھا وہ بھی ان کے اوپر اترے سے اگریسر تھا تو ان کو یہ سب چیزیں پتا چل رہی تھی تو انہوں نے اپنی ایڈیوکیشن ہیومنٹیز میں بھی کی اور اپنی ملٹری سٹیٹیجز میں بھی انہوں نے ایڈیوکیشن حاصل کری اور شروعات سے ہی کافی گھڑ سواری کرنا تلوار بازی کرنا ملٹری ٹیکٹیکس کو سمجھنا یہ سب چیزیں انہوں نے کرنی شروع کر دی تھی تو یہ سب چیزیں چل رہی تھی اس دوران یہ سولہ دارہ باروہ کا پد پہ رہے تھے جو کی ایک پرائیوٹ سیکریٹری کا پد ہوتا ہے اہوم کے اندر تو اس سیکریٹری رہے لیکن اس کے بعد دیرے دیرے کر کے ان کی پوزیشن جو ہے بدلتی رہی سپریڈینٹ آف سٹیبل رویل ہورسز بنے یہ پھر سپریڈینٹ آف ہاؤس ہولڈز گارڈ بنے اور اس کے بعد فائنلی جو ہے کمانڈر ان چیف ان اہوم آرمی بنے تو کمانڈر بنے بورفوکان کا پد ان کو مل گیا اس دوران جو ہے کیا چل رہا تھا دیکھی سیچویشن کیسے چل رہی تھی سولہ سو ساٹھ کا جو دور تھا اس سمیں آپ جانتے ہیں کہ مغلوں کے یہاں پہ کیا چل رہا تھا اورنگ جیب سولہ سو اٹھاؤن میں جو ہے راجہ بادشاہ اپنے آپ کو گوشید کرتا ہے لیکن اسی دور میں سولہ سو پچھپن چھپن میں مغلوں کے یہاں پہ وار آف سکششن چلتا ہے مطلب شاہ جہا کے بعد اگلا راجہ کون بنے گا اگلا بادشاہ کون بنے گا مغل بادشاہ تو چار بیٹے تھے مغلوں کے شاہ جہا کے چاروں میں لڑائی ہوتی ہے اور اس میں انتہ ہوتا ہے اورنگ جیب جیتا ہے اور اپنے باپ کو بھی جیل میں بند کر دیتا ہے اس کا جو پیتا شاہ جو ہے اس کو بھی جیل میں بند کرتا ہے اور خود بھی جو ہے اپنے آپ کو ایمپریر گوشید کر دیتا ہے اس سے دوران کیا ہوتا ہے کہ اس سے جسٹ پہلے کیا ہے مغلوں نے گوہاتی کو اوکیوپائی کر لیا تھا اب وہ گوہاتی جو ہے اس کو اوکیوپائی کرنے کے بعد سولہ سو تریسٹری کی بات کر رہا ہوں یہ تو اورنگ جیب کے آنے کی بات ہے تو گوہاتی کو اوکیوپائی کر لیا تھا اوکیوپائی کرنے کے بعد یہاں کے اہوم کی جو راجہ تھے ان کو ایک ٹریٹی سائن کرنی پڑی اور وہ ہیومیلیٹنگ ٹریٹی تھی جس کو گریلاز گھاٹ کہتے ہیں گریلاز گھاٹ ٹریٹی کہتے ہیں سولہ سو تریسٹری میں ٹریٹی ہوئی تھی اسی دوران پرندر کی ٹریٹی بھی ہوئی تھی آپ کو دھیان ہے نا سولہ سو تریسٹری میں اورنگ جیب اور دوسری طرف شیواجے کے بیچ میں تو وہ بھی وہی دور تھا تو اورنگ جیب یہاں پہ اپنی پاور کو کنسولیڈیٹ کر رہا تھا جو جو لوگ گردرو ہی تھے جو جو اس کو پریشان کر رہے تھے ان کے خلاف وہ بڑے سطر پہ جنگیں لڑ رہا تھا اس سے پہلے بھی لڑائیاں ہو رہی تھی لیکن جب وار آف سکشیشن چل رہا تھا تو اس سماعہ اہوم کینگڈم نے بھی اپنا راجے وستار کر لیا تھا اور کچھ چھتروں میں مغلوں کو پیچھے بیک پٹ پہ دکول دیا تھا تو 1663 میں یہاں پہ گوہاتی کو اپنے کنٹرول میں لے لیا جو کہ اہوم کینگڈم کی مین سیٹی تھی اب کیا ہے اہوم کینگڈم کے اوپر کئی ساری ہارش کنڈیشنز کو اس طرح کیا گیا ایمپوز کیا گیا اس سمعہ اہوم کینگڈم کا راجہ دوزہ وہ چکردھوز سنگھ تھا چکردھوز سنگھ اس سچیو کو ریزول کرنے کے لیے سارا جو کام ہے وہ لچت بورفوکان کو دیا کہ اپنے باؤنڈری ایشوز جو ہیں مغلوں کے ساتھ ان کو ٹھیک کرنا ہے جو ہمارے ہاتھ سے چلی گئی اس تیریٹری کو ہمیں واپس بھی جیتنا ہے تو ہمیں موقع دیکھنا ہے اور کب ہم ایسا کر پائیں گے اس کو دیکھنا ہے تو یہ گوہاتی والا جو چھت رہی ہے ان کا تھا اور مغل یہاں تک پہنچ چکے تھے آپ کو پتا ہے ویسے یہ پیک کے اوپر کی بات ہے گوہاتی کو اپنے کنٹرول میں واپس لینا تھا تو مغل آرمی لڑائی لڑکے یہ ٹریٹی سائن کر کے جب وہ واپس چلی گئی تھی تو اس کے بعد سولہ سو سڑ سٹھ میں چار سال بعد لچت نے ایک ورک پہلے تیاری کر کے پوری آرمی کو کنسولیڈیٹ کیا اور یہاں پہ گوہاتی کو پھر سے مغل فورسل سے چھین لیا گوہاتی پھر سے مغلوں کے ہاتھوں سے چلی گئی یہ بات مغل بادشاہ اور انجیب کو جب پتا چلا تو اس نے پھر سے مرزا راجہ رام سنگھ جو کی آمیر کے راجہ تھے اور یہاں پہ منصب دار تھے ان کے سینہ پتی تھے مغلوں کے ان کو کہا کہ آپ جاؤ ڈھاکہ سے فورس کو لے کے اور جا کے گوہاتی کو ہرا کیا ڈھاکہ جو اس سمیں آپ جانتے ہیں کہ آج تو بانگوندش کا حصہ ہے لیکن اس سمیں بنگال صبح ہوا کرتا تھا بنگال کے اوپر آپ جانتے ہیں کہ مغلوں کی ہی حکومت ہوا کرتی تھی تو مرزا راجہ رام سنگھ کو بھیجا گیا اب جو آپ جانتے ہیں کہ مرزا راجہ رام سنگھ کے پاس بڑی سینہ تھی سعیستہ خان جو ہے وہ ان کے پاس بڑی سینہ تھی اور مغلوں کے طرف سے بڑی آرمی کو بھیجا گیا ٹوٹل ملا کے گھڑ سوار پیدل اور جتنی بھی ان کی سینہ ہے اس میں ساٹھ ستر ہزار لوگ تھے اتنی بڑی سینہ کو بھیجا گیا تو اب لچت کو جاننا پتا تھا یہ بات کہ سیدھا فرنٹ اگر جا کے ہم لڑائی لڑیں گے اتنی سینہ سے تو ہم یود نہیں لڑ پائیں گے نہ تو ہمارے پاس اتنے ایکیوپمنٹس ہیں نہ ہم سنکھیا میں اتنے بڑے ہیں تو انہوں نے گوریلا وارفر ٹیکٹیکس کو اپنایا اور انہوں نے سوچا کہ ہم چھاپا مار یود پدیتی سے لڑیں گے اور اسی طرح سے ہم ان کو ہرا سکتے ہیں اب یہ بات دیکھیں مغلوں نے بھی اب یہاں پہ کنسپریسی قریب دو کنسپریسی ہوتی ہیں ایک مغلوں کی طرف سے ہوتی ہے اور دوسری طرف سے یہاں پہ لچت کی طرف سے ہوتی ہے دونوں اپنے اپنے ٹیکٹیکس کا استعمال کر کے ایک دوسری کو ہرانے کی کوشش کرتے ہیں یہ بات پتا تھی مرزا راجہ رام سنگھ کو کہ اگر اہوم کینگڈم کے اس سینہ پتی لچت بورفوکان کو ہٹا دیا گیا کیسے بھی مار دیا گیا یا اس کو کمانڈر کے پت سے ہٹا دیا گیا تو اہومز کو ہم ایزیلی ہرا سکتے ہیں کیونکہ سب جانتے تھے بورفوکان جو ہے لچت بورفوکان وہ ایک کمال کے لیڈر تھے ایک کمال کے کیمپینر تھے تو اس لئے رام سنگھ اس کو رستے سے ہٹانا چاہتے تھے تو اس لئے انہوں نے ایک کام کیا ایک چھل کرنے کی کوشش کری کہ انہوں نے ایک لیٹر لکھا اس لیٹر میں لکھ دیا کہ لچت کو ایک لاکھ روپے دے دیے گئے ہیں گوہٹی کو خالی کرنے کے لیے اور یہ جو لیٹر ہے اس کو ایک تیر میں لگا کے راجہ چکردھوج کے سیویر میں پہنچا دیا گیا اب یہ بات ہے کہ راجہ چکردھوج سے بینا پرمیشن لیے کیسے لچت جو ہیں ایک لاکھ روپے میں پوری گوہٹی گلوں کو دے سکتی ہیں یہ بات تو راجہ کو پسند نہیں آئے گی چکردھوج کو تو اسی لئے ان کا یہ تھا کہ اگر راجہ چکردھوج جو ہے وہ اپنے کمانڈر ان چیف کے اوپر ڈاؤٹ کرنے لگے اور اسے پد سے ہٹا دے تو ہم اہومز کو ایزیلی ہرا دیں حالانکہ کوئی ایسی ٹریٹی نہیں ہوئی تھی لچت نے بالکل بھی راجہ رام سنگھ کو یہ نہیں کہا تھا کہ ایک لاکھ روپے میں ہم آپ کو گوہٹی دے دیں گے یہ سب باتیں بناوٹی تھی جھوٹ تھی لیکن راجہ رام سنگھ کا یہی ادشیہ تھا کہ وہ لچت کے خلاف راجہ کو بھڑکا دے اور راجہ جو ہے اسے ہٹا دے پند سے تو اس بات سے راجہ جو ہے اس نے ایک بار ڈاؤٹ کیا کہ سنسیرٹی پہ کی لچت نے نیگوشیشن کر لیے کیا گلت کام کر دیا کیا میرے پیچھے پیچھے سے مجھے وہ دھوکہ دے رہا ہے کیا لیکن اس سمجھے جو پرائیم منسٹر تھے اٹن بورا گوہین انہوں نے سمجھایا اپنے راجہ کو یہاں پہ جو راجہ تھے ان کے ان کو بولا چکر دھوز کو کہ نہیں یہ سب ایک جال ساجی ہے ایک چال ہے مگلوں کی تاکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم سائیڈ کر لائن کر دیں ہمارے سینہ پتی کو تاکہ وہ ہماری سینہ کو حراس کے ان کا منوبل توڑ سکے یہ کنسپریسی جو ہے مگلوں کے کام آئی نہیں اس کے الٹے لچت کی جو پولیسی ہے لچت کی جو انہوں نے گیم کھیلا وہ کام آ گیا کیونکہ لچت کو پتا تھا کہ رام سنگھ کے پاس کتنی بڑی سینہ ہے تیس ہزار کی انفینٹری سینہ ہے پندرہ ہزار ان کے پاس آرچر ہیں اس کے لئے اٹھارہ ہزار کی ترکش کیلوری ہے پانچ ہزار کی گنرز ہیں دس ہزار سے زیادہ ان کے پاس توپ گولے ہیں گننز ہیں اتنی بڑی سینہ اتنے بڑے ایکیپمنٹس کے سامنے ہم جیت نہیں پائیں گے تو لچت نے بھی ایک پلان کیا لچت نے کیا کیا کہ ہم ڈاریکٹلی لڑائی نہیں لڑیں گے سب سے پہلے تو انہوں نے مرزا راجہ رام سنگھ کو ایک لیٹر لکھا اور اس لیٹر میں یہ کہا کہ ہم کچھ آپ کے ساتھ نگوشیشنز کریں گے اور نگوشیشنز کرنے کے لیے مجھے ٹائم دیجئے میں راجہ کے ساتھ بات کرتا ہوں اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم لڑائی نہ لڑ کے ایک سندھی کر لیں اور ہم دیکھیں گے کہ کیا کیا ہو سکتا ہے ہم شانتی سے اس چیز کو نپٹانا چاہتے ہیں لڑائی نہیں لڑنا چاہتے ہم ہار گئے ہیں ہم در گئے ہیں آپ کو دیکھ کے بیٹل فیلڈ میں اتنی سینہ کو دیکھ کے تو مرزا راجہ رام سنگھ کو دکھا کہ ہاں ٹھیک ہے نگوشیشنز میں تو کوئی دکھت نہیں ہے لیکن ایکچولی ان ریالٹی جو ہے لچت کوئی کوئی بھی نگوشیشن نہیں کرنا چاہتے تھے ان کا یہ مقصد تھا کہ کیسے بھی کر کے مجھے تھوڑا ٹائم مل جائے یہ نگوشیشنز کی بات میرے اس میں مجھے ٹائم مل جائے گا تو اس سے میں اپنے ڈیفینس کو اسٹرونگ کر پاؤں گا پریپریشن اچھے سے کر پاؤں گا اور مجھے اسٹیٹیجی بنانے میں تھوڑی سی سمیں مل جائے گا وقت مل جائے گا تو دونوں طرف سے ایک طرف سے ایک تیاری کری گئی ایک ٹیکٹیکل وار سکلز اور ایک سائیکلوجیکل وارفیر کرنے کی کوشش کری رام سنگھ نے یہ سوچا کہ چکر دھوز کو لچت کے خلاب بھڑکا دیا جائے اس چیز میں وہ سفل نہیں ہوا لیکن لچت جو چاہتے تھے کہ ان کو ٹائم مل جائے نگوشیشن کا وہ ان کو مل گیا کیونکہ رام سنگھ جو ہے وہ باتوں میں آگئے اور یہاں پہ وہ سمارٹلی آگئے باتوں میں کہ مرزا راجہ رام سنگھ کو بھی پتا نہیں چلا کہ لچت ان کے ساتھ گیم کر رہے ہیں اور گیم کیا تھا گیم کا حصہ یہی تھا کہ سب سے پہلے تو جو ہلی ایریا ہے جہاں پہ پہنچنا تھا ان کو گوہاتی کے چھتر میں اس ہلی ایریا کو بلوکیز کر دیا ایک پہاڑی ریجن تھا جس میں جیسے یہاں سے بیچ سے جو جگہ جاتی ہے اس کو مٹی کی مڈ کی دیوار بنا کے انہوں نے بلوک کر دیا لچت نے لچت نے کیا کیا کہ یہ جو مڈ کی وال تھی اس کو بنا کے گوہاتی میں جو پہاڑ کے راستے پہاڑا یہاں پہ اپنی نیوی کو لانا پڑا اور جو برہم پتر ریوار ہے اس کے راستے وہ پہنچنا چاہتے تھے گوہاتی تو نیوی کا استعمال کروانا چاہتے تھے لچت ان سے کیونکہ نیوی ان کا سب سے مگلوں کا تو اگر نیوی کو بھیجیں گے تو نیوی کا مقابلہ ہم ایزیلی کر لیں گے یہ بات بتا تھے لیکن اس دوران رام سنگھ کی مدد کے لیے اورنگجیب کے انکل اور ایک سبیدار سہیستہ خان بھی آگے تھے اپنے رینفورسمنٹ کو لے کے گوہاتی کی طرف کچھ کر چکے تھے تو اب ان کو ٹارگٹ کرنا تھا دونوں کو تو آپ جانتے ہوں گے کہ برہم پتر ریور ویلی جو ہے برہم پتر ریور ویلی کیا برہم پتر ریور جو ہے اس کی چوڑائی ایک جیسی نہیں ہے کہیں وہ جیدہ چوڑی ہے کہیں کم چوڑی ہے کہیں پہ وہ ساتھ اٹھ کلومیٹر چوڑی ملے گی کہیں پہ دو کلومیٹر ملے گی اور ایک جو چھتر ہے یہ جہاں پہ بیٹل ہوا یہ جو چھتر ہے اس چھتر میں صرف ایک کلومیٹر چوڑائی ہے اس کی تو یہ جو بیٹل ہوا سرائی گھاٹ سرائی گھاٹ کا بیٹل ہے آج یہاں پہ پل بھی بنا ہوا ہے سرائی گھاٹ کے نام سے ہی تو یہاں پہ نیوی کو روکنا تھا کہ تینوں طرف سے نیوی کو ہم روکیں گے بلوکیڈ کریں گے یہاں پہ اہومز نے اپنا ڈیفینس لگایا نیوی تینوں طرف سے گھر گئی اور انہوں نے اس کے اوپر یود کرنا شروع کرنا تو مغل جو ہے ان کی آرمی جب اس چھتر میں پہنچی ان کی جو نیوی یہاں پہ پہنچی تو اس کے بعد ان کو یہ اچانک سے اتنا بڑا ان کو اٹیک ہوا ان کے اوپر کم سینہ تھی اہومز کی لیکن پھر بھی اس چھوٹے سی سٹرپ کے بیچ میں یہ فس گئے اور اس کے بعد ایک بڑا بیٹل ہوتا ہے بڑی لڑائی ہوتی ہے اسی دوران ایک چیز ہوت بھی ہوتی ہے کہ ایک بار جو لینڈ ایریا تھا وہاں پہ جو ایک بیٹل ہوا مغلوں اور اہومز کے بیچ میں اس میں کئی سارے اہومز سولڈرز مارے بھی گئے تو ان کو لگنے لگیا کیونکہ سنکھیا میں تو یہاں پہ ابھی بھی مغلس زیادہ تھے بہت زیادہ سنکھیا میں تھے تو بہت سارے جو سینک تھے وہ ڈر گئے اور وہ ریٹریٹ کرنے لگے اہومز سولڈرز در کے بارے ریٹریٹ کرنے لگے پیچھے ہونے لگے کیونکہ دس ہزار کی سنکھیا میں تقریباً یہاں پہ اہومز سولڈرز مارے گئے تھے تو اس سمعے لچت بہت بیمار تھے ان کو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ بیٹل فیلڈ میں نہیں جا سکتے لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ایک بوٹ نکالی اس بوٹ میں اپنے آپ کو کچھ ساتھیوں کو لے کے وہ نکلے اور ٹروپس کو لے کے نکلے اور انہوں نے کہا کہ جب تک میں جندہ ہوں تب تک میں اپنی ماتربھومی کی رکشہ کے لیے رہوں گا میں اپنی ڈیوٹی کو پرفارم کروں گا چاہے میرے کو ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہ کر دیں مجھے جان سے کیوں نہ مار دیں لیکن میں یہاں پہ بیٹھ نہیں سکتا چھپ نہیں سکتا بھاگ نہیں سکتا اور اپنے جو سالجرز تھے اپنے جو ساتھی تھے ان کو موٹیویٹ کیا اور ان کو کہا کہ اب ہمیں لڑائی میں لڑنا ہے ہم جب تک لڑیں گے جب تک ہم مغلوں کو پراست نہ کر دیں اور انہوں نے یہاں پہ جو بھاگ رہے تھے سالجرز ان کو یہ بھی کہا اگر تم بھاگنا چاہتے ہو تو بھاگ جاؤ کوئی دکت نہیں ہے میں اکیلا اس ٹاسک کو پورا کروں گا جو راجہ نے مجھے دیا ہے اپنے راجے کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ میں کروں گا چاہے مغل مجھے لے جائیں اپنے ساتھ چاہے مغل مجھے مار دیں لیکن تم جا کے راجہ کو بتا دینا کہ جو آرڈر سنوں نے مجھے دیئے تھے وہ میں نے نبھائے اور وہ ڈیوٹی میں نے پوری کری میں بھاگا نہیں میں ڈرا نہیں میں نے اپنی ڈیوٹی کو نبھائیا اپنی ماتربھومی کی رکشہ کے لیے میں یہاں پہ آخری سمیے تک لڑتا رہا یہ سب باتیں جب انہوں نے کری تو ان کے ساتھ کے جو سولجرز تھے وہ بھی موٹیویٹ ویر وہ ٹوٹ پڑے مغلوں کے اوپر اور اسی دوران تھوڑی سیچویشن بدلی سیچویشن جب بدلی جب مناور خان نام کا ایک کے جو ایڈمیرل تھا اس کو گولی لگ گئی اور وہ مارا گیا یہاں سے مغل جو ہے وہ تھوڑے سے فیئر میں آگئے اور اس کے بعد کئی سولجرز ان کے مارے گئے جب یہ برم پتر ریور کے اندر جو بیٹل ہوا تھا اس چھتر میں جہاں ایک کلومیٹر کے سٹرپ تھی وہاں پہ چار پانچ ہزار لوگ مارے گئے مغلوں کے اور بڑے جو ٹوپ آفیسل رینکنگ کے جو آمیرز تھے وہ بھی یہاں پہ مارے گئے تو مغل آرمی یہاں پہ بیک فٹ پہ آگئی ان کو ریٹریٹ کرنا پڑا دوسری طرف لینڈ فورس میں جو رام سنگھ کی سینہ تھی وہ بھی یہاں پہ ہار چکی تھے کیونکہ ان کے بڑے جو سولجرز تھے بڑے جو سینہ پتی تھے سینہ نائک تھے وہ مارے جا چکے تھے تو ان کو بھی بیک فٹ پہ دھکل دیا گیا اور اس کے بعد مغلوں کے لیڈر سب جہاں پہ رام سنگھ کر رہے تھے ان کو مانس ریور تک انہوں نے خدیڑ دیا اور مانس ریور کے آگے جو ہے اہم سینہ نہیں آئی کیونکہ مغلوں کی ٹیرٹری آ چکی تھی اور وہاں پہ مغلوں کو مانس ریور سے دھکیل کے یہ آگے تک چلے گئے اب رام سنگھ کو بھی یہاں سے جانا پڑا اور اس بیٹل کے اندر مغلوں کی بری طرح سے ہار ہوئی اور اہم کینگڈم جو کی چھوٹا سا کنگڈم تھا اس کی جیت ہوئی لچت بورفوکان جنہوں نے اس بیٹل کے اندر بہادوری سے لڑائی لڑی بیمار ہو گئے تھے لیکن بیٹل فیلڈ میں وہ ایک دم صحیح سلامت واپس آئے اس کے بعد سولہ سو بہتر میں اس بیٹل کے ایک سال بعد جب وہ پچاس سال کے تھے ان کی نیچرل کوزیز کی وجہ سے ڈیتھ ہوئی تو لچت بورفوکان نے بیٹل میں کس طرح سے دیکھو اہوم لوگوں کو ایڈوانٹیز تھا ایک ایسی سٹیٹیجیکل لوکیشن میں لے کے آئے اور اس کے بعد ان کو اٹیک کیا تو بڑی آرمی کے ہونے کے باوجود بھی مگلوں کو وہ ہرا پائے اس بیٹل میں اسی لیے ان کو یاد کیا جاتا ہے کہ انہوں نے جس طرح سے پروٹیکٹ کیا اہوم کو اگر یہ اہوم کنگڈم یہاں پہ ہار جاتا تو ہو سکتا ہے کہ بڑے اس طرح پر مساکرے ہوتا بڑے لوگوں کو بہت لوگوں کو مار دیا جاتا اور اہوم کنگڈم مگلوں کے پوری طرح سے ادھین ہو جاتا لیکن ایسا ہوا نہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ اس سرائی گھاٹ کی بیٹل کے علاوہ بھی اور بیٹلز نہیں ہوئے اور اس میں اہومز اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر پائے بیٹلز میں پروٹیکٹ کر پائے ہیں لیکن یہ سب سے سگنیفیکنٹ بیٹل تھا اور سب سے بڑے اس طرح کا بیٹل تھا جو ہے وہ مان گئے کہ اب ہم نہیں لڑ پائیں گے ہم اس دشاہ میں اپنا فوکس نہیں رکھنا چاہتے اور اہومز کے اوپر انہوں نے اور اٹیکس نہیں کیے یہ اورنگ جیب کے سمیے پہ ہی آخری بیٹل ہوا تھا سولہ سو بیانسی میں اس دوران بھی جو دھنگیا علون باربورا جو ہے وہ آرمی لیڈر تھے تو انہوں نے بھی اپنے راجے کو اچھے سے پروٹیکٹ کیا لیکن سب سے جو سگنیفیکنٹ بیٹل ہے وہ یہ والا مانا جاتا ہے جو ہاپنا سرائی گھاٹ کا بیٹل ہے اس کے بعد مغلز اور ان کی لڑائیاں تو ختم ہو گئی لیکن اس کے کچھ سالوں بعد اہوم کینگڈم تھوڑا ویک پڑ گیا اور وہاں پہ وار آف سکشیشن ہونے لگ گئے اور اس کا فائدہ برمیز انویزن نے اٹھایا اور برما نے اس کے اوپر اپنا کنٹرول کر لیا اور اس کو اپنا اگر لگے سے بات کریں لچت بورفوکان کی تو لچت بورفوکان چوبیس نومبر کو جنم ہوا تھا ان کا سولہ سو بائیس میں تو اس دن کو لچت دیوز کے روپ میں منایا جاتا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے راجے کی رکشہ کری اور اس ویکٹری کو سیلیبریٹ کرتے ہیں آسامی آرمی بھی سیلیبریٹ کرتی ہے بیٹل آف سرائی گھاٹ کو یاد کیا جاتا ہے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں اور اس کے اتریک ایک اوارڈ بھی دیا جاتا ہے لچت اوارڈ یہ لچت اوارڈ جو ہے یہ سب سے پہلے شروعات کری تھی آسام کی آرمی نے انیس سو ستانمے میں لیکن اس کے بعد یہ انڈین آرمی جو ہے یہ میڈل دیتی ہے یہ اوارڈ دیتی ہے اور یہ اوارڈ جو ہے پہلے تو صرف آرمی کے اوفیسرز کو دیا جاتا تھا ان کی آؤٹسٹینڈنگ کونٹربیشن کے لیے کہ انہوں نے نیشنل سیکیورٹی کو بچانے کے لیے کیا 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 نورث ویس ریجن میں ملتا تھا پہلے نورث ویس ریجن میں لیکن اب یہ جو ہے ایک ایسا اوارڈ بن چکا ہے جو انڈین آرمی کے اندر کافی امپورٹنٹ ہے یہ سیویلینز کو بھی اب دیا جا سکتا ہے کہ اگر کسی سیویلین نے بھی دیش کی رکشہ کے لیے کچھ کونٹربیشن کیا ہے تو اس کو بھی یہ اوارڈ دیا جا سکتا ہے نیشنل سیکیورٹی کے چھتر میں یہ کافی امپورٹنٹ اوارڈ ہے جو کہ لچت بورفوکان کو یاد کرتے ہوئے دیا جاتا ہے لچت بورفوکان نے جس طرح سے اہم کینگڈم کو ٹیکٹیکلی اور اپنی بہادوری سے ایک طرح سے بچایا پروٹیکٹ کیا اسی کے نام پر لچت اوارڈ دیا جاتا ہے ریسنٹلی دوہزار بیس میں جب اوارڈ دیا گیا تھا لائے گئے تھے تو انہوں نے جس بہادوری کے ساتھ لڑائی لڑی تھی تو ان کو بھی اوارڈ دیا گیا ہے اور بہت ہائیلی رسپیکٹڈ اوارڈ ہے اور صرف یہ اوارڈ نہیں لچت کو ان کی جو لگیسی ہے اس کو کافی سممان ملتا ہے آسام چھتر میں بہت ملتا ہے کئی لوگ ان کو بھول گئے ہیں لیکن یہ بہت ہی کمال کے ویکتی تھے کمال کے واریئر تھے جنہوں نے اپنی ماتر بھومی کی رکشہ کے لیے انت تک لڑائی لڑی اور اس کو پروٹیکٹ بھی کیا تو ہفیلی آپ کو چیزیں کلیر ہوئی ہوں گی بیٹل آف سرائے گھاٹ اور لچت کے بارے میں آپ کو اس ویڈیو میں انفرمیشن ملی اور باقی آپ اگر جاننا چاہتے ہیں اوم کیونڈوم کے بارے میں تو وہ ویڈیو ہم نے اولیڈی بنا دیا ہے سو سکسس پلس اکیڈمی کے وریس پلیٹفارمز کے ساتھ جوڑیے گا اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کیجئے گا جہاں پہ آپ کو ان ویڈیو کی پیڈی ایف مل جائیں گی انسیلیٹیڈ ویڈیو لیکچرز مل جائیں گی اور پریمیم کورسز بھی آپ کو بہت ہی اپروپیٹ پرائس میں مل جائیں گی جس میں مورڈن ہسٹری ورلڈ ہسٹری یہ سب ہم نے کروا رکھا ہے اور چیٹ سیکشن کے مادم سے آپ انسے جڑ سکتے ہیں آپ کا کوئی ڈاؤٹ ہو یا کوئی سجیشن ہو اس کا موسٹ ویلکم ہے سو سکسس پلس اکیڈمی کے سبھی پلیٹفارمز کے ساتھ جوڑیے گا میں آپ سے اسی چیز کا ریکویسٹ کرتا ہوں سو تھانکیو سو مچ فور واشنگ دس ویڈیو ہیو ایو گوڈ ڈے سیو نیکس کلاس